موسیقی جمعیت علماء اسلام فی کے صبائی امیر اور سینیٹر مولانا عطا الرحمن نے پشاہو پریس کلب میں پریس کانسرنس کرتے ہوئے کہا کہ انیس سو چراسی کے آئین میں کادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا مگر موجودہ حکمران پہلے دن سے آج تک عقید ختمدبوت کے قانون کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اقتدار میں آنے کے بعد ہماری خارجہ پالیسی ہماری داخلہ پالیسی ہماری معاشی پالیسی پاکستان کی تاریخ میں اتنی ناکام ترین حکومت آج تک ہم نے نہیں دیکھی جو موجودہ حکمرانوں کی پہلے دن سے لے کر آج تک ان کی خواہشات ان کی کوششیں ان کی تگو دو ہماری نظر میں صرف اس پر ہیں کہ کس طرح ختم نبوت کے قانون کو غیر مؤثر کیا جا سکی صحافیوں سے بات کرتے ہوئے صوبائی امیر نے موجودہ حکومت کو بھنگی حکومت قرار دیا اور کہا کہ غیر مذہب ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لئے سعودی عرب اور چین جیسے دوستوں کے ساتھ تعلقات خراب کیے اقوامی سطح پر اگر ہم خارجہ پالیسی کو دیکھیں تو ہمارے پڑوس میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو ہمارے ساتھ تعلقات بنانے پر خوش ہو چائنہ جیسے دوست ملک کو بھی ہم نے ناراض کیا امریکہ کے لئے اور ان حکمرانوں نے سعودی عرب جیسے ملک کو ناراض کیا جو ہمیشہ مشکل وقت میں اس پاکستان کا ساتھ دینے والا ملک تھا پڑوس میں ہم ایران کے ساتھ تعلقات خراب کر چکے ہیں انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات گزرشتہ ستر تریہتر سالوں سے نہیں بن رہے اور افغانستان کی صورتحال بھی آپ حضرات کے سامنے ہے اس موقع پر سینٹر مولانا عطا الرحمن نے ساتھ ستمبر کو پشاور میں ختم نبوت کانفرنس ملکت کرنے کا اعلان کر دیا جس میں تمام اپوزیشن جماعتوں سمیت مذہبی جماعتوں کو مدو کیا جائے گا کیورمن ارسلان تارک کے ساتھ سادو الحسن سی نائنٹی ون نیوز پشاور